الحمدللہ حصہ پیچھے بھی ڈسکس ہوا اگر اب میں چاہ رہا ہوں ڈائیبیٹک میوپیتھی اور نیوروپیتھی کو ڈیٹیل ڈسکس کیا جائے ڈائیبیٹیز شگر کی کامپلیکیشنز کے اندر اس کی پیچیدگیوں کے اندر یہ میوپیتھی مسل ویکنس اور نیوروپیتھی نرو ویکنس جسے آپ پتھوں کی کمزوری کہتے ہیں آسابی کمزوری کہتے ہیں اور مائوپیتھی کو پتھوں کی کمزوری کہہ دیتے ہیں مسل جو نورمل پتھے ہوتے ہیں گوشت آزاز ہوئے ان میں بھی کمزوری آ رہی ہوتی ہے اسی کچھ ڈیٹیلز ہیں مسل ویکنس اس میں کریمز ہیں مطلب بعض دفعہ الیکٹرک شاک لائک کرنس باوڈی میں آتے ہیں پین ہوتی ہے بعض دفعہ سنسیشن جسے آپ جنجناہت کہہ دیتے ہیں ٹکلنگ کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں اس کو ایسے ہی سوئیاں چوبنا خراش اور اچین جسے آپ خارش کہتے ہیں اس کی قیفیات پاؤں کا جلنا جو ہے برننگ سنسیشن یہ چیزیں اس میں آتی ہیں سپیشلی جو ہے نیوروپیتھی بڑی کامن ہے نیوروپیتھی اس کے اندر اس کو فور ٹائپس کے اندر جو آئیٹ کیا جاتا ہے میڈیکل ٹرم نالوجیز کے اندر عمام کو خیر اس کی ضرورت نہیں ہے مگر جو کامن چیزیں ہیں اس میں میں اس کو چاہ رہا ہوں سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ عمام اس کو آسانی سے سمجھ سکے تو فرسٹ اف آل اس کے اندر پیریفرل نیوروپیتھی آتی ہے پیریفرل نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں سپیشلی آپ کی لیگز ٹانگیں جو ہیں اور آپ کے پاؤں آتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی کے بعد دوسری اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آرٹونامک نیوروپیتھی کہلاتی ہے آرٹونامک نیوروپیتھی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائیجسٹیف سسٹم سپیشلی اسٹومک ہو گیا اس کے بعد یورینری سسٹم ہے یورینری سسٹم پر تھوڑی سی پھر ڈیٹیل ہے اس میں سپیشلی آپ کہنے جیے میل ہارمونز جسے آپ سیکشویل ویٹنس کہنے یہ بھی مین سمٹم ہے یہ بھی آتا ہے نیوروپیتھی کے اندر ایسے ہی آرٹونامک نیوروپیتھی آرٹونامک نیوروپیتھی ہے اس کے بعد پر پروکزیمل نیوروپیتھی کی بات آتی ہے جس میں سپیشلی آپ کے تھائیس جسے ران کہتے ہیں وہ آتی ہے اور آپ کے کولے جسے ہپ ہپس جو ہیں ان میں آپ کو کریمس پین ویکنس ٹوٹن بدن کا ٹوٹنا یہ بھی کیفیت ان ایریاز میں فیل ہوتی ہے فور ٹائپ کے اندر آتا ہے فوکل نیوروپیتھی تو فوکل نیوروپیتھی کے اندر سپیشلی آپ کے یہ اوپر والے ایریاز جس کے اندر آپ کا مین ہیڈ آتا ہے آپ کا فیس آتا ہے پھر آئیس بھی آتی ہیں اس کے اندر سپیشلی جو فیشل پیلسی جسے آپ مطلب لکوا کہتے ہیں موہ کا فالش ہونا موہ میں لکوا آ جاتا ہے موہ کا ٹیڑا ہو جاتا ہے رائٹ پہ یا لیفٹ پہ تو یہ ساری کیفیت اس میں آ رہی ہوتی ہیں نیوروپیتھی یہ کامپلیکیشنز ہیں شروع شروع میں تو لوگ اس کو نمنس سو جانا ایسے ہی ایریٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں ایچنگ خارش ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ٹگلنگ پراپر جو ہے جنجناہت جسم میں آنے لگتی ہے مختلف یہ اسپیشلی ہاتھوں میں پاؤں میں لیکس کے اندر یہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے ایسے ہی آپ کو بعض دفعہ پھر آپ کا جسم ہوتی رہنے لگتا ہے اس کے اندر فیور کی کیفیت رہتی ہے ایسے ہی یوں کہہ لیجئے آپ کے جسم پر الیکٹرک شوق لائک پین اور بعض دفعہ تو آپ کی مطلب جو نرف کی کمزوری ہے پتھوں کی کمزوری اس پر پینز بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور کنٹینویس پین بھی رہنے لگ جاتی ہے بعض دفعہ تو آپ کی بالکل جب اس کی کمپلیکشن ہاتھ کو آگے کو جاتی ہیں تو آپ کے ایسے اتنا سونا شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں سنسیشن رہتی ہی نہیں ہے آپ ٹچ کریں پتہ ہی نہیں لگتا آپ کے در حصی نہیں رہتی ہے پورے پورے ایریاز جیم بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہرحال مین تو اس میں اس سے بچنے کی مین ریسیپی بھی میں ڈسکس کروں گا مگر فرسٹ آف آل میں مین کہا کرتا ہوں میں اکثر مطلبی حرص کرتا ہوں عمام کے سامنے کہ شوگر سے بچنے کے لیے ڈائٹ اور واک ڈائٹ رائز کی تو بات نہیں ہو رہی بوائل رائز تو ٹھیک ہے ان بوائل رائز کی بات کر رہا ہوں جس میں پلاو آتے ہیں آپ کے تمام قسم کے اس سے سپیشلی بچا جائے اور میٹھا تو ہے ہی ہے اس سے بھی اپنے بچنے چکنائیاں بھی بہت زیادہ استعمال نہ کی جائیں اس سے بھی اتیاد کی جائے حالبتہ آلی وائل اس پر میرے کئی سارے پروگرام ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے لوگ سلکے سے آلی وائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ واغ بھی ضروری ہے اب تیسری اہم چیز جو میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ میں ایک خاص ریمیڈی اس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تھا کہ عوام اس کو گھر میں ہی ہوم ریمیڈی ہے اس کو بنا لیں اور بڑی افیکٹیو اس کے اندر جو انگریڈینٹس میں نے یوز کیے ہیں جو میں بتاؤں گا مسلس اور نرف کی ویکنس سے اور اس کی کمپلیکیشن سے محفوظ ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے بیسک میں بتایا کرتا ہوں چنے بلیک کالے چنے جو ہیں وہ بھنے ہوئے بھٹی سے بنوا لیں اس کو گھر میں بھی آپ اس کو روشت کر سکتے ہیں بھنے ہوئے چنے جو ہیں وہ پچاس گرام لے لیں میتھی دانا جو ہے ایک میتھرے ہوتا ہے میتھی دانا میتھی دانا لے لیں اس کو ساتھ اتری کر لیں اس میں سے مٹی ڈسٹ اتر پارٹیکلز نکال دیں وہ بھی پچاس گرام لے رہے اور اس کے بعد آپ کے پاس سیاہ بلیک یومن جسے کالا زیرہ کہتے ہیں وہ بھی پچاس گرام لے رہے اب اس میں آپ کے پاس تین چیزیں پچاس پچاس گرام ہو گئی ہیں میتھی دانا جو ہے وہ سو گرام ہے اب دو اور اہم چیزیں ہیں ریسپی اس ریمیڈی کے اندر وہ ہے بادام وہ بھی آپ نے سو گرام لینے ہیں بہتر ہے کہ آپ اسے ہاتھ وارٹر میں تھوڑی دی ڈپ کریں اس کا چھلکہ اتر جائے گا آپ سے چھلکہ اس کا اتر لیں اور خشخش جسے آپ پوپی سیڈ بھی کہتے ہیں وہ بھی اپنے سو گرام لینے ہیں مگر اس کو آپ وارٹر سے دھونے کے بعد ویسے بھی صاف کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے مگر بیسٹ ہوتا ہے اگر اس میں مٹی شٹی زیادہ ہو ڈسٹ ہو اس میں ڈسٹ مارٹیکلز ہوں تو آپ اسے وارٹر سے پروپر دھونے اچھے ہائیجینک وارٹر سے دھونے کے بعد آپ اس کو نورملی دھوپ میں بھی سکا سکتے ہیں بیس طریقہ یہ ہے خواتین اکثر دھوپ میں سکاتی ہیں گروں میں یوز ہوتی ہے دھوپ میں اسے خوش کر لیں اچھی طرح اس میں نمی نہ رہے بھی دھوپ اگر نہ ہو کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسے ہلکا پین تبے پر رکھیں یا پین پر ڈال کے پین میں ڈال کے بھی آپ اسے ہلکی آنچ پر ڈرائی کر سکتے ہیں ڈرائیر گر میں اگر ہے ہر گر میں ڈرائیر نہیں ہوتا تو ڈرائیر میں بھی آپ بلو دا فیفٹی مطلب ڈگری ہیٹ رکھ کے کم ہیٹ رکھ کے اسے کہہ لیجئے آپ اسے ڈرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ان ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں تو اتنا گرائنڈ نہ کریں کوئی ہائی سپیڈ گرائنڈر ہو جس میں یہ جلی چاہے بعض رگا وہ لوگ بہت ہائی سپیڈ گرائنڈر میں ڈالتے ہیں تھوڑی مقدار میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آدھی بھر نہیں ہو جاتی ہیں مطلب اس کو پروپر طریقے سے چھوٹے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں اچھی طرح سے تو اس کو جاکجان مکس کر لیں ہاں اگر کوئی ٹیسٹ کے لیے چاہے ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہے تو وہ اس میں سٹیویا پلانٹ شوگر آج کل بڑی ان ہے مارکیٹ میں مل جاتی ہے اچھے والی ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہیں آن لائن بھی دیتی ہیں تو تھوڑی سی جسٹ فر ٹیسٹ ادربائی ضرورت نہیں اس کا ٹیسٹ فو دی بڑا اچھا بنتا ہے تو اس کا پاودر جو ہے اس کی ہاف ٹی سپون سوہو ناشتے میں لے رہے ہیں ناشتے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں ناشتے کے گھنٹے گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں دوسرا ٹائم اثر کے قریب اس کا آدھا چمچہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ساتھ چاہیں اس میں میوپیتھی ہے اور نیروپیتھی ہے سپیشلی آئیز اور ریٹینوپیتھی ہیں اور ایسے ہی کرنیز سے نیفروپیتھی ہیں وہ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کی ریسپیز اس کی جو ریمنیز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں یہی ریمنی تھی جو کہ آپ کو میم جو مسائل ہیں میوپیتھی اور نیروپیتھی پٹھوں کے اور اصاب کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے کمپلکیشنز نہیں آئیں گی دعا ہے اللہ ہمیں صحیح چیزوں کو سمجھنے کی اور نیچرل لائف گزارنے کی اور نیچرل چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا حمدللہ وبلعالمین